موسیقی آگئی ان کے امی پاپا؟ نہیں بیٹا اب ہی کہاں آنے والی ہیں تمہاری امی اللہ خیر کرے ہتانی کیا ہو رہا ہوگا ماں میں کالوزر کی پسٹی امی سے بیٹا دوسروں کے معاملات سے دور رہنے میں بہتری ہوتی ہے تمہاری امی تو نہ سوچ ہے لیکن تم تو سمجھدار اینی تمہاری کازن ہے تمہاری بہنوں کی طرح تمہیں اس کے بھلے کے لیے سوچنا چاہیے جی بابا ارے امی آ گئی ہاں کیا ہوا وہاں پہ؟ کیا کہا سب نے اینی کو؟ تمہیں کیا بتاؤں میں سب بہت غصہ آ رہے تھے اینی پہ میں نے بھی ایک ایک کو جا کے تصویر دکھائی سب نے کون باتیں سنائی اینی کو اچھا مامو اور نانی تو بہت غصہ ہو گئے ہوں گے سزا بھی دی ہوگی اینی کو اور فاخر تو بات ہی نہیں کر رہا ہوگا فاخر تو آج اللہ کی رنگ میں تھا سب کے سامنے کھڑا ہوگی اپنی بیوی کی حمایت میں سب کو چھپ کر وادے کسی کو کچھ بولنے ہی نہیں دیا کیا؟ فاخر ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اسے تو غصہ ہونا چاہیے تھا اسی بات پہ تو میں بھی حیران ہوں کسی بھی شہر کو بیوی کی ایسی باتیں بتا چلے تو وہ تو اپنے آپے سے باہر ہو جائے اور یہاں تو اُلٹا تھا فاخر کو کسی کی بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ تو اپنی بیوی کی حمایت میں سب کے سامنے کھڑا ہو گیا کسی کو کچھ بولنے ہی نہیں دیا میں نے تو کوئی کوشش کی لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی اس گھر میں لیکن مامو بڑی مامی نانی کسی نے تو غصہ کیا ہوگا نا یہ نہیں پر فاخر نے کسی کو کچھ بولنے ہی نہیں دیا سب کچھ چپ کروا دیا کہنے لگا میری بیوی میں خود دیکھ لوں گا اس گھر کی عصد کا ماملہ ہے میں نے سب کو سمجھا ہے لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی ماں پر یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ فاخر نے اپنی بیوی کے لئے سٹینڈ ہی ہے کبھی سمجھدار ہو گیا فاخر آپ نہ ہمیشہ عجیب ہی بات کیچے گا اگر اب بھی اس لکی کو نہیں رکنا تو پورے خاندان کی عصد کو ڈوبو دیں گی یہ فاخر تو بچہ ہے نا سمجھ ہے لیکن میں اتنی آسانے سے اس ماملے کو خط نہیں ہونے دوں گی تم بھی عجیب ہوں یا تو زیادہ تر ناراض رہتی ہو یا گھر نہیں جاتی ہاں ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ماچس کی تیلی کی طرح آگ لگانے پہنچ جاتی ہو دوسروں کی فکر چھوڑو اپنے گھر کی عزت کی فکر کرو کیا مطلب آپ کا اس بات سے لیکن یہ سب باتیں ایمن کے سامنے کر رہی ہو اور تو اور اس کو اس میں انوالو بھی کر رہی ہو یہ ذرا بھی اندازہ آئے ان سب کا کیا اثر پڑے گا اس کے ذہن پر وہ میری بیک بہت سمجھ دار ہے میں نے پروش کی ہے اس کی اور ان سب سے نا وہ کچھ نہ کچھ سیکھے گی آہاں دوسروں کے معاملوں میں گھسنا یا ادھر جا کے مزید فساد پھیلانا یہی سیکھے گی ہوگا آپ سے تو کسی بھی معاملوں میں بات کرنا ہی فضول ہے انہی کب سمجھے گی ہے موسیقی موسیقی موسیقی